امام زمانہ امام زمانہ انیس بھائی حساب کتاب بند کرو شوکت صاحب اندر بلا رہے ہیں باقی کا حساب کتاب اندر کریں گے جلدی آؤ ہاں آتا ہوں حضور اس بار تھوڑا سا نقصان ہونے کے امکان ہے حالات صحیح نہیں ہیں توفانی بارش میں بہت سا آناج بہ گیا ہے اور کتنا آناج تو بہت خراب ہو گیا ہے میں سوچ رہا تھا کہ اگر آپ ہماری تھوڑی سی مدد کر دیں تو ہم لوگوں کے نقصان کا بوجھ کم ہو جائے گا سچ تو یہ ہے کہ آپ کے پوری رقم عدا کرنے کی اب گنجائش نہیں ہے خوش آمد کرنے سے پیٹ نہیں بھرتا جناب گھر کا سارا سامان بیج ڈالا ہے جو بھی رقم میرے پاس تھی وہ سب ملا کر لے آیا ہوں دس بستہ گزارش کرتا ہوں کہ اسے قبول کر لیں اتنی کم میری اصل کے دس فیصد بھی نہیں ہے یہ اتنا ہی انتظام ہو سکا سب کچھ بھگ گیا ہے اللہ رسول امام کا واسطہ مجھے تھوڑی محلت دے دیں تجارت میں بہانے بازی نہیں چلتی شام تک یا کل صبح تک اگر میری رقم لا کے نہیں دیتے تو مار بھی کھاؤ گے اور سلاکوں کے پیچھے بھی جاؤ گے کوئی بچانے والا نہیں ہے آپ کو بننے حضور 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 میری بات تو سنیے حضور میں آپ کی ساری رقم لوٹا حضور 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 میری بات تو سنیے حضور حضور ایک محکہ اور دے دیجے حضور تھوڑی مولان دے دیجے حضور اے کھا 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 کیا کیا تمہا کیا ہوا کیا ہے کہاں جا رہا ہو شوکت صاحب کے آدمی تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں تمہیں پتہ ہے تمہیں تلاش کرتے کرتے میرے پاس آئے تھے اور میرا گریبان پکڑ کے مجھے دھمکی دیئے کہ تمہیں ساتھ نہ دکھائی دوں مجھے پتہ ہے کہ شوکت صاحب کے آدمی مجھے ڈھونڈ رہے ہیں مگر اللہ گواہ ہے میں نے کچھ نہیں کیا جو بھی نقصان شوکت صاحب کا ہوا ہے اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں واللہ میرا کوئی ہاتھ نہیں شوکت صاحب غلط فہمی کا شکار ہے ارے تم ان سے بات کر کے ان کو سمجھا کیوں نہیں دیتے خامہ خام کیوں شہر کو پتھر مار رہو ان سے مل کر ان کے سامنے بات کا خلاصہ کر دو میں اپنی آجازی تم کو کیسے بتاؤں میں ملنا چاہوں تو بھی نہیں مل سکتا شوکت صاحب 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 منصب ہیں صاحب سروت ہیں وہ اپنے منصب اور رتمے میں اتنا ڈوب چکے ہیں کہ میری ایک نہ سنیں گے اللہ کی پناہ ہے اس طرف کہاں جا رہے ہو اپنے گھر جا رہا ہوں دو دن سے گھر نہیں گیا ہوں شوکت صاحب کے خوف سے میرے اہلو آیال میرا انتظار کر رہے ہوں گے میرے لئے پریشان ہو رہے ہوں گے اپنے بچوں کو اپنے اہلو آیال کو اگر زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو گھر مت جاؤ کیا مطلب میں کچھ سمجھا نہیں میں تمہارے گھر سے ہی آ رہا ہوں تمہارے گھر پر گیا تھا تم سے ملنے کے لئے لیکن وہاں جا کے مدھے پتا چلا کہ تم گھر پر نہیں ہو اور ایک بات اور کہ شوکت صاحب کے لوگ تمہارے گھر والوں کو بھی ڈرہ دھمکا گر آئے ہیں کیوں اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی جان کو بھی مشکل میں ڈال لے ہو یہ کیسی بے کسی ہے اپنے گھر بھی نہیں جا سکتا میرے بچے رو رو کے بے حال ہو چکے ہوں گے میں کیا کروں سنو میں تمہارے گھر جا کر تمہارے گھر والوں کو تمہاری خیریت کی خبر دے رہتا ہوں اور انہیں بتا دوں گا کہ تم مجھے ملے دے آگے اللہ جانے اور ہاں میرا تمہارے ساتھ دیکھے جانا مناسب نہیں ہے اس لئے میں بھی چلتا ہوں فی امان اللہ خدا حافظ مجھے 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 خوف و حراس میں دن گزر رہے باہر لکھوں تو پتہ نہیں کس گلی کس کچھے میں پگڑ لیا جاؤں میں تو اسے اہلی بیت علیہ السلام کا چاہنے والا معاف کرنے والا سمجھتا تھا لیکن ایسا نہیں ہے میں تو بے قصود ہوں ظالم تو شوکت صاحب غلط فہمی میں درندہ ہو گئی میں کیوں کر اپنی پرنامی دور کروں کیسے دوبارہ سکون کی سانس ہوں میں کیسے اپنے گھر والوں تک پہنچوں چور نہ ہوتے ہوئے بھی چور ہو یا اللہ یہ کیسا سخت انتہان ہے جبکہ پروردگار تو جانتا ہے کہ سچ کیا ہے میرا امام غائب شاہد ہے کہ میری کوئی خطہ نہیں کسے سناؤں اپنا حال ازا ہاں ہے کوئی ہے جو میرا حاجت روا ہے فریادیوں کا فریاد رس بے آس لوگوں کی آس خوف کے عالم میں امان بے امیدی کے انگھیرے میں امید کی روشن شما ہے میرا امام غائب ہے حضرتِ ولی عصر علیہ السلام ہم لوگ بھی کتنے بدنصیب ہیں ہم دنیا میں ہر ایک سے مدد مانگ لیتے ہیں ہر ایک کے پاس اپنی پریشانیاں لیے چلتے ہیں مگر اس کے پاس نہیں جاتے ہیں جو مشکل کشا کا فرزن ہے جو مشکل کشائی کے لیے ہمارے ترمیان موجود ہیں واقعی یہ بدنصیبی ہیں ہماری روشنی گھر میں موجود ہیں اور ہم بازاروں میں چرال کھنتے ہیں میں تو کازمین پہنچ گیا ہوں چلتے چلتے پتا ہی نہیں چلا کہ میں کازمین تک آ گیا ہوں آج سبے جوہاں ہیں کیوں نہ آج کی رات یہی باب الحوائج امام موسیٰ قازم علیہ السلام کے در پر بتاؤں بارگاہ پتاوندی میں دعا و منحجات میں رات بزاروں مجھے یقین ہے کہ باب الحوائج اور امام جواد علیہ السلام کے در سے اپنی دعا کا اثر لے کر لاؤتی ہیں نہیں اس طرح میں سب کے سامنے نہیں جا سکتا ہو سکتا ہے کہ شوکر صاحب کے آدمی یہاں بھی موجود ہیں مگر میں خوف سے شب جمع اور زیارتِ کازمین سے محروم بھی نہیں رہنا چاہتا میں کیوں نہ قریب کے قبرستان سے متصر مسجد میں رات کا کچھ حصہ گزارا اور میں حرم میں اس وقت جاؤں گا جب لوگ جا چکے ہیں ارے چلو بھئی چلو دروازہ بنگ کرنے کا وقت ہو گیا دیکھو سب لوگ جا چکے ہیں اسی لئے تو میں اس وقت یہاں آیا ہوں میری جان پر بنی ہے مجھے آج کی رات یہاں عبادت میں گزارنی ہے پتہ نہیں کل میں زندہ رہوں یا نہ رہوں تمہارا بڑا احسان ہوگا آخر ماجرہ کیا ہے تم اتنے خوف و حراس میں کیوں ہو تمہاری طویت بھی کچھ ناساس لگ رہی ہے میرا نام انیس ہے اور گھر کا سارا سامان بیج ڈالا ہے جو بھی رقم میرے پاس تھی وہ سب ملا کر لے آیا ہوں شام تک یا کل سبے تک اگر میری رقم لا کے نہیں دیتے تو مار بھی کھاؤ گے اور سلاکوں کے پیچھے بھی جاؤ گے کوئی بچانے والا نہیں ہے آپ کو بننے حضور حضور میری بات تو سنیے حضور میں آپ کی ساری رقم لوٹا حضور 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 میری بات تو سنیے حضور حضور ایک موقع اور دے دیجئے اپنے بچوں کو اپنے اہل و ایال کو اگر زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو گھر مج جاؤ کیا مطلب میں کچھ سمجھا نہیں کہ شوقت صاحب کے لوگ تمہارے گھر والوں کو بھی ڈرہ دھمکا گرہ ہیں کیوں اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی جان کو بھی مشکل میں ڈال لے ہو تم تو حق پر ہو میرے دوست اور حق پرست کبھی قید و بند سے نہیں ڈرتے آو تمہارا کچھ دل حلکا ہو جائے باب الحوائج کے مسائب کا تذکرہ کرے ماہ مبارک رمضان ہے اور امام عبادت میں مشغول ہے حارون کا حکم آتا ہے کہ امام کو قید کر لیا جائے امام کو قید کر لیا جاتا ہے اور بسرہ لے جایا جاتا ہے امام امام کو بسرے کے قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے وہ قید خانہ کیسا وہ زندان کیسا کہ جہاں پر امام قید ہے وہ زندان ایسا تھا کہ جہاں روشنی کا کوئی گزر نہیں ہے امام امام میرا غریب امام ایسے قید خانے میں زندگی بسر کر رہا تھا جو دن میں صرف دو وقت دو وقت کھلتا تھا ایک امام کے وضو کے لیے اور دوسرا امام کی قیزہ کے لیے اس کے بعد حارون کو اس پر بھی اتفاہ نہ ہوا اور حارون نے امام کو بگداد کے قید خانے میں ڈال دیا حارون نے کئی بار کوشش کی کہ امام کو قتل کر دیا جائے لیکن لیکن ہر بار ہر بار جو زندان بار نہ ہوتا تھا وہ امام کا محب ہو جاتا تھا اس بار اس بار ایک شخص ایک ملون شخص نے حارون کے حکم پر امام کو خرمے میں زہر دے کر پیش کیا اور امام نے جب اس زہر آلودہ خرمے کو خوایا امام کی طبیعت ناساس ہو گئی اور امام اور زیادہ علیل ہو گئے اور وہ بھی وقت آتا ہے کہ امام اس دار فانی سے کوچ کر جاتے ہیں میرا مظلوب امام میرا غریب امام اس کے بعد امام کے جنازے کو بغداد کے پل پر رکھ دیا جاتا ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ رافیزیوں کے امام ہے آئے ان کے جنازے کو اٹھا لیا جائے امام کے کچھ محباتیں ہیں اور امام کے جنازے کو لے جاتے ہیں میرا مظلوم امام میرا غریب امام موسیقی 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 یا عبا الحساب یا عبوس ابن جعفا ایوہ القادم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقی یا سیدنا و مولانا انہا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الى اللہ وقدمناک بین یدے حاجاتنا یا وجیہاں عند اللہ اشبع لگا عند اللہ جعفر 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 میں تمہیں کیسے یقین دلاوں کہ میں نے ابھی یہاں کسی سے ملاقات کی ہے یہ کیا کہہ رہے ہو میرا یقین کرو جعفر جب میں دعا و مناجات میں مشغول تھا تو میں نے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی ذریعے قریب وہاں کسی شخص کی آواز سنے جو زیارت پڑھ رہا تھا اور میں تمہیں بیان نہیں کر سکتا کہ کتنی شیرین انداز میں وہ زیارت پڑھ رہا تھا وہ آواز وہ انداز وہ لہن بس میں اپنی دعاوں کو بھول کر اس کی زیارت سننے لگا ایسا لگتا تھا کہ روزہ کی ہر در و دیوار اس کے ساتھ زیارت پڑھنے میں شامل ہے مگر مجھے حیرت ہوئی کہ اس نے اپنی زیارت حضرت آدم علیہ السلام پر سلام سے شروع کی اولی العظم پیغمبر علیہ السلام کے نام لے کر سلام کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا پھر ہر امام علیہ السلام کا نام لے کر سلام کیا مگر وہ ہمارے گیاروے امام پر سلام کرنے کے بعد رک گیا اس نے امام عصر علیہ السلام کا نام لے کر سلام نہیں پڑھا میں نے سوچا شاید اس کا عقیدہ امامت کی کڑی میں صرف گیاروے امام تک ہی ہے سوچا دریافت کرو مگر اس کی شخصیت میں اتنا روپ تھا کہ میری حمد ہی نہیں ہوئی کہ اس سے کچھ پوچھتا میری زبان میں جموش ہی نہیں رہی پھر زیارت کے بعد اس نے دو رکعت نماز پڑھیں جعفر وہ دو رکعت نماز تھی مگر میری زندگی بھر کی نماز ایک طرف اور اس شخص کی دو رکعت نماز میں تمہیں بتا نہیں سکتا اس شخص کا تخبیرت الاحرام کہنا اللہ اکبر کہنا ایسا لگتا تھا جیسے ذرہ ذرہ اس کی آواز میں اپنی آواز ملا کر اللہ کی وحدانیت اور کبریائی کی دلیل دے رہے ایسا لگ رہا تھا قدرت جواب میں آواز دے رہے ہاں میرے بندے تو حق ہے تیرے ایک اللہ اکبر کہنے پر تمام ان سو جن و ملک کی عبادتیں سکتے جعفر وہ تحلیل وہ تکبیر وہ قررت وہ رکوع وہ سجود بجا لانا کہ اللہ بھی کہے ہاں میرے بندے یہی عبادت کا حق ہے وہ قنوط میں ہاتھ کا اٹھانا ایسا لگتا تھا جیسے مشید بیچین ہو گئی ہو کہ اس کی دعائیں قبول کرو نماز باد وہ شخص میں نے قریب آیا اتنا نورانی چہرہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا وہ بلند قامت خوبصورت جوان تھا سفید لباس پہنے ہوئے تھا سرپا امامہ تھا ردہ اڑے ہوئے تھا چال ایسی تھی کہ ایسا لگتا تھا زمین ہر قدم پر اس کے پیروں کے بوسے لے رہی رات کی تاریخی اس کے چہرے کے نور سے روشن ہو چکی تھی وہ شخص میں نے قریب آیا اور میرا نام لے کر کہا اے نیس تم پریشانی لے ہو تو تم دعائے فرج میں نہیں پڑھتے میں نے پوچھا دعائے فرج کون سی دعا ہے وہ شخص نے کہا پہلے دو رکھت ماز ہوئے اور مجھے دعا کی تعلیم دعا کے بعد کچھ ورد کرنا تھے جو میں نے انجام دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا من ہزار جمیل وسطر القبیل یا من لم یعاقذ بالجلیل ولم یحتکی سید یا عزیم المال یا كریم الشام یا مبتد یا النعام قبل استحقاق یا یا حسن التجاوه یا راسی المغفره یا باسط الیدین بالرحمن یا منتاق لنجوه یا رایتا كل شكوه ویا عون كل مسعید یا موتد یا بالنعام قبل استحقاق یا یا ربا یا ربا یا ربا یا سیدہ یا سیدہ یا سیدہ یا مولا یا مولا یا مولا یا ربا یا ربا یا ربا یا مولا یا ربا یا ربا یا ربا یا ربا اسأل کام بحق هاضه لسماء وبحق محمد وعالی طهیه ایک طرف میں ہوں رات کا سناٹہ ہے سلاتین کے دروازے بند ہو چکے پہرے دار بیٹھے اور سلاتین بے خوف ہو کر سو رہے مگر اے میرے پروردگار تیرا دروازہ فریادیوں کے لیے ہما وقت کھلا ہے تیرا خلیفہ تیرا ولی منصب امامت کے تمام فرائض کو انجام دینے میں مشغول زرے زرے پر اپنا کرم کیے ہوئے ہیں میں اسی حضرت ولی اصر علیہ السلام کے وسیلے اور ان کے ذریعے سے تیری بارگاہ رحمت میں دست طلب دراست کر رہا ہوں پروردگار مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں میرے اہل و آیال خوف سے لرزہ برندام ہیں سب کچھ لٹ چکا ہے پروردگار میرے گھر کی دیواریں منہدم ہو چکی ہیں دروازہ گرا دیا جا چکا ہے لیکن تیرا دروازہ ابھی تھا کھلا ہے پروردگار اے میرے شہرک سے قریب مالک کون و مکام تیرے خلیفہ تیرے ولی کو میری مدد کے لیے بھیجنے میں جلدی کر میری مدد کے لیے بھیجنے میں جلدی کر پھر سجدے میں اپنا دائیں رخصار رکھ کر سو بار کہنا تھا یا محمد و یا علی یا علی و یا محمد الفِعنی فَإِنَّكُمَا كَافِعنِي وَنصُعَنِي فَإِنَّكُمَا نَاشِرَنِي اور بایاں رخصار رکھ کر سو مرتبہ کہنا تھا فَإِنَّكُمَا نَاشِرَنَكُمَا نَاشِرَنَكُمَا نَاشِرَنِي اُس شخص نے کہا تھا کہ تم یہ عمل انجام دوگے تو اللہ تمہاری مشکلیں دور کرے گا اور تمہاری دعاوں کو قبول کرے گا بس میں نے وہ عمل انجام دیئے اور جب میں فارغ ہوا تو وہ شخص مجھے نظر نہیں آئے انیس اگر اس روح زمین پر اللہ کی موجود حجت باقی ہے تو وہ کوئی اور نہیں حضرت بقیت اللہ ہے اور جس شخص کے بارے میں تم بیان کر رہے ہو وہ امام زمانہ علیہ السلام ہے میں نے اکثر انہیں یہاں پر عبادت میں مشغول دیکھا ہے وہ جب سب لوگ جا چکے ہوتے ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں اور یہ بات میں نے آج تک کسی کو نہیں بتائی اور تم بھی اس بات کا خیال رکھنا مجھ جیسا خاک سار اور امام کا دیدار اب تو موت بھی آ جائے تو میں اپنی زندگی کو کامیاب سمجھوں گا کاش کہ میں اپنے امام کو پہچان لیتا جب وہ مجھے دعا اور عمال کی تعلیم دے رہے تھے کاش میں اپنے آن کو اور اپنی آنکھوں کو اپنے امام کے قدموں سے مس کر لیتا کاش میں اپنے امام کو پہچان لیتا کاش میں اپنے امام کو پہچان لیتا بھائی نیس بھائی نیس مافی چاہتے ہیں جو بسلو کی ہم نے تمہارے ساتھ میں کی معذرت چاہتے ہیں اور یہ تحریر تمہارے لیے اس میں تمہارے لیے امن کا پیغام ہے اور ہاں شوکر صاحب نے تم کو جلد یاد کیا ہے شاید کچھ خاص بات ہے اور کہہ رہے تھے جب تک میں اس سے مل نہ لو مجھے سکون نہیں ملے گا اور یہ تحریر اس بات کی گواہ ہے کہ اب تمہاری جان کو کوئی خطرہ نہیں آؤ میرے بھائی شوکر صاحب انیس انیس کہاں تھے تم میرے بھائی مجھے ماف کر دو مجھ سے گلتی ہو گئی انیس ٹھیک ہے میں نے آپ کو ماف کیا اتنی سی بات کی شکایت تم نے امام زمانہ علیہ السلام سے کر دی مگر میں نے امام صاحب کی کوئی شکایت نہیں کی واللہ میں کیا بتا ہوں انیس تمہیں کل رات کو حضرت ولی عصر میرے خواب میں آئے وہ مجھ سے بہت ناراض تھے انہوں نے مجھ سے تاقید کی کہ میں مومنین کے ساتھ حسن خلق سے پیش آؤں اور ان پہ احسان کرؤں اور تمہارے لئے آمن و آمان کی تاقید کی انیس مجھے ماف کر دو میں اسی امام کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں جس کی نگاہیں اپنے شیعوں پر ہمیشہ رہتی ہیں میں نے آپ کو ماف کیا انیس بہت بہت شکریہ انیس انیس تمہارا احسان بہت شکریہ